موسیقی اسے آسان شبدوں میں صرف ہم سمجھاتے ہیں اوزون دھرتی کا ایک طرح سے سرکشہ کبچ ہے لیکن لوگوں کی بڑھتی ضرورتیں اس سرکشہ کبچ کو کمزور کر رہی ہیں اے سی فریج سے نکلتی کلورفارم کاربن گیس گھٹے ہوئے پیڑوں کی تعداد اس سرکشہ کبچ کو کمزور کر رہی ہے جس سے الٹرا وائلٹ ریز الٹرا وائلٹ کرنے اب زمین تک یعنی دھرتی تک پہنچ رہی ہیں اور پہنچنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے جس کے وجہ سے نقصان زیادہ ہوگا آپ کو اندازہ ہے اگر یہ کرنے آپ تک پہنچنگی تو کیا ہوگا سب سے زیادہ اثر تو آپ کی immunity پر پڑے گا کئی طرح کے skin diseases آپ کو ہوں گی skin cancer اس کے علاوہ ہو سکتا ہے اس کا ڈر اور زیادہ بڑھے گا اتنا ہی نہیں ہر اچھی بری چیز دکھنے والی آنکھوں میں بھی خطرہ آ جائے گا جو اچھی بری چیزیں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ بھی خطرے میں پڑ جائیں گی cataract کے معاملے تیزی سے بڑھیں گے مطلب آنکھوں کے دشمن ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی جو سناب آنکھوں پر تو پہلے ہی چوترفہ حملہ ہو رہا ہے cataract اپنے دیش میں blindness کی دوسری سب سے بڑی وجہ ہے ہر آٹھ ماں شخص گلوکوما کے نشانے پر ہے 42 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو میوپی آئے اس کے علاوہ کنجیکٹیوائٹس موسومی آلرڑی آنکھوں کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے اور ڈیجیٹل سٹریس کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں جو آج کے وقت میں نظر کا سب سے بڑا دشمن ہے لیکن دشمن بڑا ہو یا چھوٹا آج سب پر یوگ اور آئیرویت کے ذریعے زبردست حملہ کیا جائے گا پرہار کیا جائے گا تاکہ چھوٹا موٹا چشمہ ہو یا پھر بھاری بالا ہو سب چہرے سے اتر جائے اور آنکھیں بلکل ویسی ہو جیسی قدرت نے ہمیں دیتی ہیں چھے بائے چھے بلکل اور یہ کیسے ہوگا یہ بتائیں گے سوامی رامدیو جو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں شیر شاسن کرتے ہیں مطلب آنکھوں کے لئے بڑا فائدہ مند ہے سوامی جی پرنام بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرنام سوامی جی بہت بہت پرنام آپ کا بھی اور جو سنادی آپ کو بھی دیکھو یہ شیر شاسن آنکھوں کے لئے بالوں کے لئے مستس کے لئے اور یہ انٹی ایجنگ بھی ہے یہ ایمینٹی کو بھی بڑھاتا ہے سو سال تک کا جو دیرگ جیون ہے جیسے پہلے بڑے بجرگ ہمیں آشیرواد دیتے تھے آیو شمان بھوا تیجسوی بھوا ورچسوی بھوا دیرگھائیو بھوا تو یہ آیو شمان بھوا کا آشیرواد ہے this is the blessing of nature for our divine health یہ سیر شاسن ایک دو منٹ جو پرتی دن کر لیں گے وہ سو سالوں تک سیکڑو روگوں سے بچے رہیں گے اور آنکھوں کی تو پروبلم کتہ ہی نہیں ہوگی آنکھوں پر چسمہ آج سے ہزاروں سال پہلے میں تو کہوں گا لاکھوں سال پہلے جب سرشتی میں یہ چسمہ نہیں تھا جب کیٹریک گلکوما کا آپریشن نہیں ہوتا تھا تب کیسے لوگ اپنی آنکھوں کو سوسطہ رکھا کرتے تھے ہم اس مول پرکرتی سے اپنی جڑو سے لوگوں کو جوڑ رہے کہ سیر شاسن کریں ایک دو منٹ پرتی دن پھر کبھی بھی جندگی میں کیٹریکٹ نہیں ہوگا گلکوما نہیں ہوگا ڈیپلوپیا نہیں ہوگا کلر ویزن ڈبل ویزن کی پروبلم نہیں ہوگی میکولر ڈی جنریشن نہیں ہوگا او جو ان کی پرت میں چھید ہونے سے جیسے آپ نے کہا سکین پروبلم سے لے کر کے کینسر سے لے کر کے اور آنکھوں کی سمسیہیں بھینکر روپ سے جو پڑ رہے ہیں اس سے بچے ہیں اچھا سوامی جی آپ نے شروعات شیر شاسن سے کی ہے لیکن جوسنا نے یہاں شروعات تراتک سے کی ہے زیادہ مفید آنکھوں کے لئے کون ہے اب اس میں اس میں جو ہے کوئی کومپیٹیشن نہیں ہے تراتک جو ہے وہ بھی آنکھوں کے بل کو بڑھاتا ہے ہم یوگ سے شریر بل اندری من منو بل آتما بل ایک ایک انگ کے بل کو بڑھاتے ہیں جیسے ہم نسے سے اپنے جو دونوں گھران ان کے بل کو بڑھاتے ہیں جیسے کرنپور سے ہم کانوں کے بل کو بڑھاتے ہیں ایسے تراتک سے جن نیتی سے شوطر نیتی سے درشتی سو میں آئے گیٹ سے ہم آنکھوں کے بل کو بڑھاتے ہیں اور جب ہمارے انگ پرتیانگ بلوان ہوتے ہیں جو اتنا بھی نہیں کر پاتے ان سے انولوم میلوم کراتے ہیں تو دیکھو تراتک ایک دو منٹ اب دیکھو دس وکلپ بتارے آنکھوں کے لئے ایک دو منٹ کا تراتک دیپک کا یہ انت کے لئے آج ہم نے تھیراپی رکھیں آنکھوں کے لئے ایک دو منٹ کا تراتک ایک دو منٹ ننگے پاؤ گھاس پر چلنا سوامی جی دیکھیں آنکھوں کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہوں گے لیکن ایک سوال اور آپ سے کرتا ہوں آنکھوں کا یہ ایکو پریشر کرنا آپ کہیں گے یہ کیسا سوال ہے جو وشہ سے تھوڑا سوامی جی سورج کے بارے میں سوری دیوتا کے بارے میں آپ کی ابھی اور کیا اتسکتا ہے کیا کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں اچھا اس سوال کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کیونکہ جو ہمارا الون ہے سوامی جی عادت الون یہ سورج کے اور قریب پہنچ گیا ہے پھر تھی کی ککشہ سے باہر جا چکا ہے چند یان کی کامیابی کے بعد سورج کے اتنے قریب پہنچ کر کے اب سورج کی بہت ساری جانکاریاں یہ بھیجے گا کچھ ہے ایسا جو آپ جاننا چاہتے ہیں سورج کے بارے میں تو بتائی پھر ناسا سے اس رو سے کہتے ہیں اپنے اس رو سے وہ اس کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں کہ کب اس ڈیجل اور پیٹرول میں جو آگ لگی پڑی ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بابا 35 سوپر ڈیجل پیٹرول کب گلا ہوگے تو میں جانتا ہوں اس ڈیجل اور پیٹرول میں جو آگ لگی پڑی ہے اس سے کب چھٹکارہ ملے گا کہ ساری ارجہ ہم کو سوریہ سے ہی مل جائے اور یہ پھر ارجہ کے دوسرے شروط ہیں کوئی کوئیلے سے جو ہے بجلی بنا رہا ہے کوئی پھر جو ہے چاروں طرف جو ہے یہ اور کوئی پانی سے بجلی بنا رہا ہے باندھ بنا رہا ہے پھر اور نہ جانے کیسے کیسے الگ الگ ٹربائن الگ الگ بن رہی ہیں تو ساری دھرتی کو سوریہ سے پرکاش مل سکے وہ تو اکشہ ارجہ کا شروط ہے اور پرکاشی نہیں مل سکے جیون یہ پیڑ پودوں میں جو جیون تتا ہے یہ جو ہریالی ہے پیڑ پودوں میں جو سنتیسس ہوتا ہے سب پرکار کا سنسلیشن ہوتا ہے الگ الگ پرکار کے یہ میڈیشنز کو پیک کرتے ہیں الگ الگ پرکار کے اندر تاکت آتی پوری سسٹم جو جیون ہے وہ سوریہ سے تو سوریہ سے منشعے کی یہ جو بڑی بڑی سمسیاں یہ ہیں جو پوری دنیا میں اینرڈی کی جتنے بھی سمسیاں اورجہ کی سب سمسیاں کا سمادان کیسے ہو جائے اور آدمی کی درشتی بھی اچھی رہے اس کو تھوڑا آسان کر دیتے ہیں سوامی جی درشتی میں پردوشن پھیلا پڑا ہے اس سے بھی مکتب ہو جائے اس کو اور آسان ایسے کر دیتے ہیں سوامی جی کہ مجھے دفتر آنا ہو اور مجھے اپنی گاڑی میں ویراز سوامی جی ذرا سا اور آگے بڑھتے ہیں انسان کی بڑھتی ضرورتوں سے پریہورن کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے آپ بار بار کہتے ہیں لوگوں کو اپنے پریہورن کا خیال رکھنا چاہیے اوزون کی جو پرت ہے وہ پتلی ہوتی جا رہی ہے اور اس سے آنکھوں کے لئے سوامی جی خطرہ بڑھ رہا ہے ایمیونٹی بھی کمزور ہوگی اس سے تو یعنی بیماریاں بہت آسانی سے ہمارے باڈی میں ہمارے شریر میں انٹری کر جائیں گی تو آنکھوں کو ہلڈی بنانے سے پہلے پورے شریر کا جو ایمیون سسٹم ہے اس کو مضبوط رکھنا بڑا ضروری ہے سوامی جی تو یوگی جوگنگ کروائیں گے یہ سوری نمازکار سے سرورات کرے سیر شاہ سن سروانگاہ سن انولوم بلومی اس کے اپائے جن نیتی سوترنیتی اس کے اپائے ہیں ترہٹک اس کا اپائے ہیں ننگے پار پاؤ گھانس پر چلنا اس کا اپائے ہیں اور آملا آملا کا رس اب مل رہا ہے پھریش آملا آگئے ہیں میرے سامنے بھی ہاں پر رکھا ہوا ہے آملا رہرڑ بہیڑا آملا یہ سوپ بادام مشری اور سفید مرچ اس کا پاؤڈر بھی کھلاتے ہیں وہ ایک اپائے ہیں آئی گریٹ ہم کھلاتے ہیں آملا کے رسائن سپتہ مریطلوح مفتا شکتی موتی کشتی بھنسل کام سیون کراتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ کو مت بڑھنے دو پتہ بڑھنے سے بھی دکت ہوتی ہے پولیشن بڑھنے سے تو دکت ہوتی ہے پتہ بڑھنے سے بھی دکت ہوتی ہے اور ایکو پریشر بھی آج ہم پتائیں گے پھر سے ایک بار آنکھوں کے لیے اور کیٹریک گلکوما میکلے ڈیجنریشن سے لے کر کے آنکھوں کے سارے روکوں کا سمادھان ہوگا اور بلڈ کا سرکولیشن بھی کرنے کے لیے پرتی دن سامنے گتی سے مدھیم گتی سے تبر گتی سے دس بار سے لے کر کے ایسے سو بار تک ایسے کرتے ہیں کچھ لوگ تو روز پاس دس منٹ نیم سے ہی کرتے ہیں کہ ہم کو کرنا ہی وہ ایڈیا ٹی وی دیکھتے بھی رہتے ہیں اور ہماری ساتھ ساتھ وہ سوری نمسکار پرتی دن کرتے ہی کرتے ہیں تو جو کر سکے وہ سوری نمسکار ایسے کر لینا اور پورا ایک پاور یوگا کا سیسن جس میں یوگی یوگین کے بار اپیاس دنڈ بیٹھا یہ بھی روز ہم کروا دیتے ہیں ایک پھر ایسے کرم سہا یہ سب اپیاس ایسے پھر ایسے اور ایسے پورا ایک پرمہ ایسے ایسے پرتی دن ہمارے ساتھ لوگ یہ اپیاس کر لیتے ہیں ان سے ان کی فلیکٹی بھی برقرار رہتی ہے ایمینیٹی بہت اچھے رہتی ہے ایک بار پسینہ بھی بہت جاتا ہے پورا پاور یوگا کا سیسن ہو جانتا ہے لوگ اٹھ اب تو آؤ نا ایسے میرا کیلو ہی نی سی پینے لگے وہ بہت ضروری ہے پیچھے گھوم آتا ہے نمدی دیوتابی ہے تو پورا بیگراؤن میں آج گھوم آتا ہے گھائی کا گھائیں ایک دو چند میں کل بھی بتایا تھا ہمارے ڈیڑھ کلو کا ایک کلو چار سو گرام کا جو گرین ہے ایٹی پرسنٹ اچھے گھی سے سب سے اچھا گھی کرا دیا گھائی گھائی بھی سب کو ایک دو چمچ کھاؤ نیچورل گھی ایک دو چمچ نیچورل اویل ایک دو چمچ اور ہری سبزیاں بڑی اچھی ہوتے ہیں آنکھوں کے لیے آنکھوں کے لیے اور ہمارے جوئنٹ کے لیے آخروٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ جب پڑھائی کے بعد زندگی کی جنگ کے لیے گھر سے نکل رہا تھا پاپا نے پیتا جی نے اس وقت کہا تھا دیکھو ایسا ہے کہ پریوار کا بھرن پوشن اپنوں کے لیے زندگی جینے کا سامان اکٹھا کرنے سے زیادہ اگر تم نے اللہ کے کام میں مدد بھی ایسے ہی یوگ کے ذریعے پوری دنیا کی مدد کر رہے اور ایک مدد اوزون لیئر ہم سب کی کر رہی ہے لیکن ہم اس اوزون لیئر کو نقصان پہنچا رہے اس اوزون لیئر کے ہم دشمن بنے بیٹھے جو ہمیں الٹرا وائلٹ ریز سے بچاتی ہے تو سوامی جی اس الٹرا وائلٹ ریز کی لیئر جو اوزون کی گھٹنے سے پیرا بیگنی کرنے ہیں وہ ہمارے شریعت تک پہنچیں گی اور ہمارے سکن کو بھی ایفیکٹ کریں گی سکن کینسر تک کا خطرہ بڑھے گا سکن تو پہلی ڈیفنس لائن ہوتی سوامی مجھ سے آپ نے پاور یوگا کی سیسن کے لیئے بولا تھا تو میں پورا کر دیا ایسے کر لیں جو اتنا بھی نہ کر پائیں تو بھجنگ آسان کر لیں اور جو پورا کر سکیں پھر پورا ہی کر لیں وہ ایسے ایسے یہ اور پھر ایسے چکردن الگ الگ پڑکار کے اور اس سے پورا پسینے سے ہم لطپت ہو جاتے ہیں ایک ہم یہ مشہ دنڈ بولتے ہیں اس میں دنڈ بیٹھ دونوں آ جاتے ہیں ایک بار صبح پسینے نہ نکال لو پوری سکن ساف ہو جاتی ہے اب لوگ آرٹیفیشل طریقے سے سٹیم لے کر کے سورج کی دھوپ میں بیٹھ کر کے اور سونا بات لے کر کے نظر کیا بات لیتے اور اس سے تھوڑا پسینہ نکالتے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ تیز دور لگائیں پر پسینہ بہائیں جتنا پسینہ بہائیں گے اتنا سکن اچھی رہ گی تو میں دیکھتا ہوں جیسی میری مار مجھے پیدا کیا تھا ویسا کا ویسا ہی میرا تن بدن ہے مورخ لوگ بھید نہیں جانے دن دن میلی کی نہیں اور داس کبیر نے ایسی اوڑھی داس کبیر نے جتن سے اوڑھی دن جو کی تو دھر دین ہی چی دھئی یا تو ایک بار صبح اٹھ پسینہ بہالے دوڑ لگا لیں کوئی گیم سے یوکی چوکن سے سنو نا مسکار سے اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو بس سرکھائی ویگ پوروک کر لیں کفال بھاتی ویگ پوروک کر لیں ان ولوم ملوم ویگ پوروک کر لیں لیکن یہ کیول جوانوں کے لئے باقی تو سہجتہ سہی مٹی تھوڑا ملتانی مٹی اور ملا دیں ایلو ویرا حلدی حلدی نیم تھوڑا ہلکا سا کپور ملا دیتے خوش میں بہت اچھے ہو جاتی اور یجی کی بھاسم بھون کی بھاسم یجی کی بھاسم بڑی جبردست ہوتی جن کو پسینا نہیں آتا ان کو پسینا آنے لگتا ہے ہمارے گری شاہ صاحب میں کئی بار ان کا جبر کرتا ہو روز یو کرتے کھرے انہوں نے اپنے عمر کے اوپر انکش لگا دیا ہے اور بہت ہلدی ہیں یجی کی بھاسم اس میں ساتھ میں بلا دیں تو جن کو پسینا نہیں آتا ہے بہت زیادہ پسینا آتا ہے تو پھر بھی دونوں میں لاب کرتا ہے یو اور آئیرویڈی کی خاص بات ہے بیلنس پسینا نہیں آتا پسینا بہت زیادہ پسینا زیادہ آنے پر تو پھر ہم یہ بھی دیتے بیل شیشم بیل شیشم پیپر اور پسینا کے پرویلم ہونے پر تھوڑا سا نیم پسینا سے بھینے بھینے رہتے وہ بھی ٹھیک ہو جا جن کو بہت ادھ چمڑی کے رو گیا داد خجلی ہوتے تو سووٹ کے گو دن ارک اور اس کے ساتھ نیم گھنوٹی دے دیتے خالی پر ڈیرما گریٹ اور کھانے کبات سورو گریٹ اور سفید دا گونے پر سورو گریٹ کے ساتھ ساتھ ملینو گریٹ لیب بھی لگا دیتے ایک اور سوطر گھن لیب بھی ہم نے بنایا ہو ہے یہ اپرطیم ہے اور نمک میٹھا تو کم کرنا پڑے گا حسین بھائی یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور یہ نمک میٹھا چمڑی کو پھار پھار سوامی جی دیکھیں یہ بات بڑی اچھ لگتی ہے جب آپ کہتے ہیں جیسا شریر آپ کی مات سے آپ کو ملا آپ نے اسے ویسے بنا کے رکھا اور یہ سب کچھ یوگ کے ذریعے ہوا ہے لیکن سوامی جی جب آپ حریدوار میں رہتے ہوں گے تو وہاں کا جو انوارمنٹ ہے وہ بھی ماں کی آچل کی طرح سے لیکن جب آپ دلی آتے ہوگا تو لگتا ہوگا یہ تھوڑا سا گربڑ معاملہ ہے لیکن یوگ کا کبح چکی لگا رکھ لیکن جو عام حریدوار کا رہنے والا وہ جب دلی آتا ہوگا تو اس کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہوگی اس کو الگ لگ ترہ کی دیتت ہوتی ہوگی آنکھوں کا جب یہاں آتا ہوں تو جن کو کٹریک گل کوما ہوتا ہے اور آنکھوں میں کوئی لائلیمہ نہیں ہوتی تو تریشتی ڈالنے کے لئے بولتا ہوں اب یہ تو میں ڈالوں کہ ایک بار اس سے پورا دھرتی پر تار سے ٹوٹتے دکھتے ہیں پھر یہ سوم میں ہے اور آئی پہلے الویرہ جل ہوتا تھا الویرہ جل تو پرتی مہین اب یہ بھی رکھتا ہوں کیونکہ سکن کے اوپر بہت پر آتا ہے تو الو کانتی یہ تو لگا لیتا ہوں اور یہ جو اب کو اب بطا رہا ہوں یہ آنکھوں میں اس کی دو دو بوند ایسے ڈال موسیٰ نہیں ہوتی تو میں یہ سومے کا پریوک جرور کرتا ہوں نہیں تو گلاب جل یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے ساتھ ساتھ چلتی ہیں یہ گلاب جل کا استعمال کر لیتے ہیں تو یہ بڑا جبر دست ہے اور انولوم بلوم تھوڑا بڑھا دیتا ہوں گاڑی میں بیٹھا ہوں تو انولوم بلوم کر لیتا ہوں اور پانی بھرپور ماترہ پیتا ہوں ڈھائی تین لیٹر پانی تو کم سے کم جب پسینہ جاد آئے تو ساڑھے تین چار لیٹر بھی پانی ہو جاتا پانی پینا بہت ضرور ہے پت بڑھ جاتا ہے اس سے بھی آنکھوں کی سمسیہ ہوتی ہے اور یہ جن کو زیادہ سمسیہ آنے تو آئی گرٹ دو دو لے لینی چاہیے تو یہ تو بہت ہی جبر دست ہے جی اور یہ پانی ضرور دبا لیتے ہیں جب بھی تھوڑی فروشت ملی تو جیسے آپ یہ آپ کے بالوں کو آپ نے اگدم بہت خوبصورت بنا کے رکھا ہوا ہے اور ہمارے امید بھائی تو سوچ رہے کہ ان کو سو سو سال تا کہ بالوں کو ایسے ہی کالا گھنا برقرار رکھنا ہے تو ایسی یہ بالوں کے لیے جیسے یہ ہے آنکھوں کے لیے یہ پوائنٹ ہے یہ بڑا چبردست دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پیرو میں یہ بڑا چبردست پائنٹ ہے چھوٹے 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 اپائے کر لیتے ہیں دیکھو چھپکے سے کوئی روگ ہمارے شریف میں گھوستا جیسے ہم میناکسی جی جیسے کل بات کر رہے تھے اور پھر پورے کنبا کو بولا لیتے آچا 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 گھر ملکیا آچا آچا پھر گیا سائسی ڈی ٹی پھر پائنٹ پیش سر پسٹیولا پھر موٹے اور پھر ہوای ہی سی اڑ گئی یہ میرے ساتھ کیا ہوا کس چکڑیو میں پھنس گیا کوئی بہت موٹے ہو گئے کوئی بہت دبلے ہو گئے امیونیٹی دوستہ ہو گئی پھر کسی کو مریریہ نے دبا لیا کسی کو چکنگو نہیں کوئی بہت دیجیز کومنی کبھر چلی جا رہے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو گئی تو کینسر ہو گیا راما 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 کیا ہو گیا تی بی ہو گیا کوش سنجائیٹی ڈیپریشن میں چلا جاتا ہے یوگ ہمیں سب چیزوں سے بچاتا اس لئے یوگ آئروید اور نیچر کے پرکرتی کہ وہ ستھے جو ہمارے آسی پاس میں ہوتے اور ان سے ہم انجان ہوتے ہیں روز ہم ستھے ستھے سامنے کھول کر کے رکھتے سوامی جی یہ سو فیصد سچ ہے کہ نیرنتر یوگ کریں تو کوئی بیماری چھوے گی نہیں اور اگر کوئی بیماری ہے تو وہ بھی دور بھاگ جائے لیکن ہیلتھ ایک سپرٹس کی ایک چنتہ ہے ہیلتھ ایک سپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 25 سے 26 سال میں دنیا کی آدھی آبادی میوپیہ کے شکار ہوگی اور اگر بھارت کے لحاظ سے آنکھڑوں کے روپ میں سمجھا جائے تو ابھی 30 فیصد آبادی بھارت میں یعنی 42 کروڑ سے زیادہ لوگ میوپیہ کے شکار ہیں تو سوامی جی میوپیہ لوگوں کی آنکھوں پر چشمہ نہ چڑھائے اس کے لئے کیا کریں اور کیسے اپنی آنکھوں کو سرکشت رکھیں یہ اگدم آپ نے ٹھیک آدھی آبادی کو میں تو کہتا ہوں آدھی آبادی کو آنکھوں کے روگ ہوں گے آدھی آبادی موٹی ہوگی کیونکہ ہمارا خان پان ہماری دلی چریہ اس میں بہت زیادہ گڑھ بڑی آگئی ہے اور یہ گڑھ بڑھ گھو تالہ ہماری آنکھوں کو بیتر سے دھست کر رہا آب ہم دلی میں بھی رہ کر کتنی ہری آلی میں چار وں طرف ہم نے ہرے بھرے پیڑ دیکھو دائیں دیکھو چار وں اور ہم نے یہاں پر بھی جو ہے ایک پورا اچھا بات بنایا ہو ہے چار وں طرف جہاں پر گھر میں رہیں پیڑ پر ہم نے گھلوئی چڑھا دی دیکھو ادھر سامنے گھلوئی لگا دی اس کے اوپر پھر ایسے ہریالی کے بیت میرے اپنے گھر میں گملے لگائیں جنکہ کوٹھی ہے آنگن ہے وہاں گائے بھی رکھیں اور اب یہ شکایت نہ کریں کہ پلیٹ تو اس گائے کیسے ہاں یہ اپنے ایک دم ٹھیک تو یہ سچ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ جو آنکھوں کے آج اپائے بتا رہے اس سے چسمی سے بھی بچا سکتے چسمہ لگنے کے بعد ہٹا سکتے میں نے تو پچاس ساتر سال کے عمر میں لوگوں کا چسمہ ہٹایا اور جو ہے سوامی میں تو پندرہ سال سے یہ بس آمولہ پہلے کم کرتا تھا پھر بڑھا دیا آنکھوں کا چسمہ کر گیا کلیگ بھائی آیا سوامی جی یہ درشتی ڈالی کا ٹھیک ختم ہو گیا درشتی سے عمر کے رسائن سپتا ملیت 200 گرام سپتا ملیت لو جو ہے یہ 20 گرام اور مکتہ سکتی دس موتی پشتی سم ملا کر اور سو سام کھا لیا اسے آنکھوں کا پریشر کم ہو جاتا گلوکوما کم ہو جاتا ڈیپلوپی اکلر ویجن ریٹین ایٹیس پیگمنٹ او سا نریش کوشی پورے پریوار میں دو لوگ اندھے ہو چکے کچھ اوپر جا چکے اور اس نے واپس اپنے ویجن کو ٹھیک رکھا ہوا ہے اور خراب ہونے کے بعد واپس اُبھار لیا تو ہم تو چسمہ لگنے کے بعد تک بھی چسمہ ہٹا دیتے آدھر بہر سنگ سیخوات صاحب نے مجھے پہلی بار کہا تھا 20 سال پہلے کی بات ہے کہ سوامی جی آپ کچھ آنکھوں کا چسمہ ہٹا ہو یہ بہت جیدہ گڑھ بڑی ہو رہی تو ایم کے ساتھ مل کر اس سنگ ہم نے ریسرچ کیا تھا اور سکول کے بچوں کو آنکھوں کے چسمے ہٹوائے تھے ہم یہ ہم بتا رہے تو آنکھوں کا چسمہ پوری طرح سے ہٹ جاتا ہے آدھی آبادی کو چسمہ نہیں چڑھنے دیں آدھی آبادی کو ہم اب موٹا نہیں ہونے دیں گے سیر شاہ سنگ سر وانگ آسان انولوم بلوم کرا کر آنکھوں کو ٹھیک رکھیں گے یہ کچھ بیماری ہے تو مطلب یہ کہ آپ چشم والوں کی دکانیں بند کروائیں گے گھر گھر کی پیڑا بن گئی ایک کے ساتھ ایک ٹریک آفر گو آم یہ کام کرنا پڑے گا اچھا سوامی دیکھئے ایک اور سٹڈی ہے اس کے مطابق چھوٹے چھوٹے بچوں کی نظر کمزور ہو رہی چھوٹے بچوں کی آنکھیں کمزور ہو رہی یہ تھی ویسے کیسے بنایا جائے اور اگر چہرے پر چشمہ لگ گیا بچوں کے معاملے میں تو ان کے چہرے سے چشمہ ہٹائیں پیرنٹس کی بہت بڑی چندہ تو بچوں کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کرنا پڑے گا اور پھر بچوں کو روج آملا کا جوس اور آملا کا جوس بچے نہیں بھی پی پائیں تو اس میں تھوڑا سا پانی کے اندر آملا ملا دیا تھوڑا ہنی ملا دیا بہت ٹیسٹی تھوڑا اس میں ہلکا سا پھر وہ سکنجی مسالہ وہ سب تھڑپ بلا دیتے ہیں اور اچھا ہو جاتا ہے تو بچوں کے لیے آملا کا مربع آملا کی کھنڈی آملا کا اچار بچوں کے ڈائٹ میں آملا کسی نے کسی روپ میں سمبلیت کرے اور آملا گاجر کی جوس میں تو آملا بلا دو اس وٹامین اے سے لے ابھی اس کا پورا عوشکار نہیں ہو سکا موڈرن میڈیکل سائنس میں لیکن ہم نے یہ عوشکار ہمارے پوروز ہو نے عوشکار کر لیا تو گاجر کا جوس بچوں کو جرور پلائیں ابھی گاجر کا سیزن تھوڑی تھوڑی تو گاجر آز کل تو ہر موسم میں ملتی ہے اب ورشات ایک دو چمچ گھی چاہے روٹی پر ڈال کر دے دے چاہے دال میں چاہے سبجی میں چاہے کبھی کبھی بچے پرانٹھا بھی کھاتے تو پرانٹھے میں کسی نیکی شروع میں ایک چمچ گائے کا گھی جرور کھلائیں بچوں یہ بہت جرور ہے صبح اٹھ کر کے ان بولیں کہ موں میں پانی بھر کے تھنڈے پانی سے آنکھوں کو چھیٹا مارا کرے یا ایسے بچوں کی آنکھوں پر کبھی کبھی گلاب جل اس کا پھویا رکھ دیا کرے بچوں کی آنکھ کے اوپر اُن کو سوم میں یا آئی گریٹ یہ دونوں ہی بڑے اچھے ہیں سوم یا آئی گریٹ یہ ایک ایک ایسے بچوں کی پریونشن کے لیے بھی ڈال دیا کرے سوامی جی ایک چندہ گھٹانی تھی لیکن چندہ دوسری 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 رکھ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے کیونکہ مات پتہ جو وہ اس بات سے اور الجھن میں رہتے بچے کو کھلائے کیونکہ اس کا دل دماغ تو کئی اور دلی میں تو سوامی جی تیرہ بیسد بچے ہیں جو مائو پیا کے شکار ہیں اور ان کی آنکھوں کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرور بہرحال آپ نے بہت اچھی بات بتائی تاکہ سارے جو بیماری ہیں وہ انہوں داؤن کر لی ہوگی اور وہ اپنے بچوں میں کہ کھانے پینے میں ان چیزوں کو آئٹ کریں جس سے آنکھیں صحت مند رہیں سوامی جی کٹریکٹ بھی آنکھوں کے لیے ایک بڑا دشمر ہے اور آنکھوں کی سب سے کومن بیماری سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے اور جن کو کیا ہو گیا ہے کیا وہ بینا آپ ریشن کے اس سے مکتی پا سکتے ہیں ان کو بینا آپ ریشن کے آزادی مل سکتی ہے تو دیکھو آپ نے ابھی کی بات کی اور یہ پہلی بار وشو میں ہم نے کر کے دکھایا ہے کی کی ہم نے مٹا دیا کس سے ایک تو یہ درشتی جس کو ہم نے گھر پر بھی بنانے کے لئے کئی بار بتایا ہوا ہے ایک چمج سفید پیاج کا رس ایک چمج سفید پیاج کا رس ایک چمج ادرک کا نیمو کرس تین چمج تو یہ لیا اور پھر جو ہے یہ تین چمج اس میں سہد ملاتے ہیں 100% پیور ہنی امو پل عبد کراتے لوگ اور پھر زیادہ پروبلم ہونے پر تو مہترک گھر بھی کھلاتے گھائی کا گھی تو میں نے بتایا اس وہ بتایا خیر ایک یہ دریشتی ڈالیں اور یہ آئی گھر یہ تو بہت اپر دریشتی کا پریوگ کریں اور آئی گھر سبح بس ہم دو دو لے لیں دو سے تین مہینے کے اندر سب کا کیٹرک ختم ہو جاتا ہے کیٹرک اور گھلکوما بچوں کی آپ بات کر رہے تھے تو بچوں کو کالا ٹیکا لگاتے اور کاجل لگاتے تو کاجل بھی آج کمیکل والا لگاتے ہیں یہ 100% آئیرویدی کاجل ہے اس کے اندر تریفلا ہے اس کے اندر مولیٹی ہے 100% آئیرویدی کاجل ہے تو یہ کاجل جو ہے ایسے لگا لیا آنکھوں میں لگتا بھی نہیں اور بچوں کو ایسے لگا لیا کر تو اچھے اس میں جو جڑی بوٹیوں کی سگند وہ بھی بڑی اچھی آتی تو یہ تو میں نے کاجل کا اپیو بتا دیا یہ بھی بچوں کو ڈالیا کرے یہ پہلے اچھا اس میں جرہ سا بھی لگتا نہیں ہے اور ٹکتا بھی ہے مات آئی بہن بہن بہت کاجل لگاتی میں نے سنا ہے یہ ہمارا بسے ڈپارٹمنٹ نہیں ہے یہ ٹکتا بھی ہے اور جو ہے آنکھوں میں جو جلن ریڈنیس رہتے اس کو بھی دور کر دیتا ہے تو بچوں کے لئے بھی بتا دیا اور بڑوں کا ٹریک تو ختم ہو جاتا لوگوں کی غلط پہمی ہے کی 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 تک آپ کار نی پڑے گا یہ ٹھیک ہے سوامی تو آپ کے ڈپارٹمنٹ سے جو ڈی اور بات کر لیتے ہم پتھر چیٹا کو پوری طرح چیٹا کیا کی کی گلوکوما کی بھی بھی اپ پرشن کی ڈی یا تک گلوکوما کی سوامی جو آپ بات عام طور سے اب تک میں نے سب سے سنا کہ گلوکوما اگر کسی آنکھ میں چوٹ ہے چوٹ لگی ہے کبھی کسی وجہ سے تو اس آنکھ پر گلوکوما کا خطرہ ہے اور گلوکوما اگر ہو گیا تو اس کو وہاں پر روکا تو جا سکتا ہے لیکن اسے ختم نہیں کیا جا ریورس نہیں ہوگا کان میں چھید ہو گیا تو ریورس نہیں ہوگا ہم نے یہ ایر گریٹ وٹی کھلا کر دو دو اور ایر گریٹ ڈوک ڈلوا کر پڑی زبردست ہم نے لوگوں کی کان کا چھید بار آنکھ کے اندر بھی کسی کو چھید ہو جاتا آنکھ میں السر بھی ہو جاتا ہے اور آنکھ میں میں نے دیکھا یہ ایک دو پرسنٹ لوگوں کو آنکھ میں چھوٹا دی لگنے سے گلوکوما ہوتا ہے آج لوگوں کو سٹریس سے گلوکوما ہو رہا ہے چھوٹی عمر کے لوگوں کو گلوکوما ہو رہا آنکھوں کا پریشر بٹ رہا ہے تو اس کے لیے یہ جو آج ہم نے آئروید کے اُپائے بتائے ہیں ان کو کریں گے تو ہنڈیٹ پاس یہ گلوکوما بھی ریور سی بل ہے یہ ہی تو خاص بات ہے جو ساری دنیا کہہ رہی ہے اس سے آگے کا ستھے ویجیانک ستھے ساشورت ستھے ہم لوگوں کے سامنے رکھ رہے اور لوگوں کو بتا رہے آپ اپنی آنکھوں کو سو سال تک سہی سلامت رکھ سکتے ہو پش سر ستھم جیو سر ستھم شنیا سر ستھم پربرا سر ستھم عدی سیام سر ستھم آپ ہو سکتے ہو اور یہ ہم نے کیا ہے میرے بھائی سو سو جی گلوکوما بھی ہنٹر پرسنٹ اچھا ہوتا ہے سو جی چینی نے بڑا پریشان کر رکھا چاہے سر حد ہو چاہے شریر کے اندر تو اب یہ چینی کی وجہ سے جو ہے نا یہ گلوکوما بھی اس کی ایک بڑی وجہ اور اس سوگر سے آنکھوں کی سمجھ بہت جائے اس سے کیٹریک بھی ہو رہا گلوکوما بھی ہو رہا بھی ہو رہا میں نظر دھوندلی کمجور اور اس کے بعد تو بہت طرح کے آنکھوں کے اوپدرہ اور کسی کے آنکھوں سے پانی بننا بند ہو جاتا درائی آنکھوں کی سمجھ ہو جاتی ہے ایک ہمارے چنچنگری مٹھ کے بہت بڑے سوامی جی تھے تو میرے سے بولے سوامی جی میرے کو دس آزار روپے کا انجیکشن آنکھ میں ڈالنا پڑتا ہے آہ یہ ساؤت میں بہت بڑا مٹ ہے ناث پرم پڑا کا تو میرے کہ دس آزار کا انجیکشن نہیں ڈالنا پڑے گا آنکھ میں آنکھ میں آنکھ میں گھئی ڈالنا کرے جو مہا تریفلا گھریت ہے اسے اکش ترپن کیا کرے ڈائیبیٹیز کے کارن سے یہ سمسیا بہت ہوتی ہے تو پوڑے مہارا جی کو ڈائیبیٹیز چھے لنبی ڈائیبیٹیز چلنے سے تو یہ منڈو کاسن ایک ہوا اور پون مکتاسن راکی جی آپ کر لو یہ پون مکتاسن منڈو کاسن اور وکرا سن اس سے جو ہے ڈائیبیٹیز کے پیسے نون ڈائیبیٹیز ہو جاتا خالی پیٹ مدوناشنی اور ایمینو گریٹ کھانے کے بعد میں مدو گریٹ دے دیتے ہیں خیرہ کریلا ٹماتر اس میں گلوئی آملا الویرہ تلسی نیم حلدی بھی تھوڑا تھوڑا ملا دیتے ہیں اس سے پینکریاج کی ہیلتھ کے ساتھ پوری شریف کی ہیلتھ اچھی ہو جاتی ہے تو پون مکتاسن اور جو دونوں پیروسن کر پائے ایک ایک سے دونوں سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے ایک ساتھ پرشر آتا ہے پینکیاج کی اندر گتشیلتہ بڑھ جاتی ہے اور یہ وکرہ یوگ مدرہ سن سب سے ہو نہیں پاتا کیونکہ فلیکسیبلیٹی چاہیے اس کے لیے تو کوئی بات نہیں یوگ مدرہ سن نہ ہفائے تو منڈو کھاسن کر لے کرچی پر بیٹھ کر لے تو یہ ڈیابیٹیز اور ڈیابیٹیز کا جو بڑا کمپلکیسن آتا ہے آنکھوں پر اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے اور ایک چمچ گائے کا بہنس کا گھی یا مہا ترفلا گریت یہ بڑا جبردست یہ سوامی نقصان ہوگا ہڈیاں جلدی گھسیں گی شریعت کے اوپر اوز تیز گائے ہو جائے گا گھی ضرور کھایا کرے اور وہ وشہ سوامی جی لائف سٹائل اب اوپر والے نے تو جو دو پاؤں کے جیو جنتو ہے ان کو رات تری چر نہیں بنایا تھا لیکن وہ رات تری سوامی جی آہار ندرا اور سیم جی بہت سی لوگ کہتے ہیں کی وہ رات بھر اس لئے جا کیونکہ انہیں نین نہیں آتی ہے تو سوامی جی ان کے لئے کوئی اپائے بتائی ہے ہاں تو یہ ایک تو میدھا وٹی اور میموری گریٹ کوئی بھی ایک لے بہت اچھے نید آتی ہے سونے سے پہلے انولوم ملوم بھرامری ادھگیت کرنے اس سے نید بہت اچھے آتی ہے اور جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے بہت پیارے بھائی حسین جی کرے تھے وہ خدا اللہ 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 اگوڑ بھائے گروہ کالپور پرماتمہ بھگوان میں وشواس ایشو پندان سے نید اچھی آتی جو نربھار رہتے ہیں اپنا کام پورا کرنا اور اپنا کام پورا کر کے کرمن نیو آدھ کار ستے مہ پھلے سو کدھ چن اور جیون میں روگ ہے نقصان ہے سنگھرش ہے چنوت ہر قدم پر آپ کو سہنا پڑتا ان کی داوٹی یا میموری گریٹ لینے نید اچھی آئے گی اور بھانگ کھانا نہیں کسی کو بہت زیادہ اندرہ کی سمسیہ ہو تو تھوڑے دن آپ بھانگ کی بستی لے لیجیے اور بات میں یوگا بیاس کنٹی نید بہت اچھی آتی ہوسی ہم نے دیکھا اور کسی کو بہت 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 بہن ہوتا آرث رائٹ سے لے کر کنسر تک بہت بہت درد کسی بھی چیز نہیں اور ایسی جو سمسیہ ہوتی بستی سے انیما سے وہ بھی دور ہو جاتا اور جو ہے کیا کیا بولے اب نید سے بہت ساری چیز ڈیسٹر نید جب پوری نہیں ملتی ہے نا تو پوری ریلیکس نہیں ہوتی اور بوڑی کا پورا میٹاولیجم اپٹوسیس آٹوفیجی اور میٹو پورا بوڑی کی جو انرڈی کا جو پورا سائیکل ہے کومنیکیشن کوڈینیشن ہے انرڈی چینلائز نہیں ہوتی پوری بوڑی کے اندر بوڑی کی سگنیلنگ گڑوڑ ہو جاتی ہے اس لیے پروپر نیند لینا بہت ضروری ہے نیند اچھی آئے گی تو آپ کے آنکھیں بھی اچھے رہیں گی دل دماغ بھی اچھا رہے گا ڈائی جیشن بھی اچھا رہے گا نیند پوری نا آنے سے پاچھنی بھی گڑوڑ ہو جاتا ہے سکن پروپلم بھی ہو جاتی اور اگر نیند تو اچھے لینا بہت ضروری اور اس کے لیے ایک بار پسینا بہانہ بھی ضروری اور اگر ان کا استعمال کم کریں گے رات کو سونے سے پہلے تو بھی نیند اچھی آئے گی اور جب نیند اچھی آئے گی تو باڈی میں منٹیننس کا کام ہوگا سوامی جی لوگوں کو انتظار ہے آج آپ کون سی تیرپی بتانے والے ہیں جس سے آنکھیں ہیلدی رہیں گی اس پر ہم آئے اس سے پہلے کل کے کارکرم کے بارے میں درشک کو بتا دیتے کل کیا ہونے والا ہے خاص روزانہ کون سے تین کام یوگ منتر اس کے لئے آپ کو انتظار کرنا ہے کل سووے کا وقت ہے سات بچ کار چھپن منٹ آپ ہمیشہ سے جانتے سات بچ کار چھپن منٹ سے پہلے انجا ٹیوی لگا لیجی گا اور کل کارکرم آپ کے لئے بہت ضروری بھی ہے تو سوامی جی آج کی جو تھیرپی ہے اب اس کا انتظار ہو رہا ہے تو دیکھو ایک تھیرپی تو یہ ہے جو تھیرپی کار میں جوتسنا جی اپنی جوتی بڑھانے کے لئے کر رہی تھی یہ آنکھوں کو ٹکٹک ہی لگا کر کے ایسے دیکھنا ہوتا آنکھوں کی پلکوں کو جھپکنا نہیں تو کسی کسی کو تو ایسے جب نیرنترطہ کے ساتھ کرتے ہیں یہاں واقع ویگ بھی اچھا اس لئے میں تھوڑا کپور بھی ساتھ میں لگا دیا تھا اور کپور میں بھی 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 کپور جلاتے ہیں تو یہ آنکھوں کا تراتک بینا پلک چھپ کے ایسے دیپا کے ساتھ کریں اس میں سوستی پنث ہم انوچری میں سوری چندر مسا بھی تو سورج اور چاند کا تراتک یا ایسے اگوٹھا کا بھی تراتک کر سکتے ہیں ایسے 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 دوری پر دیپا رکھیں تو دوری بھی بتا دی جتنی دور آپ کا یہاں جاتا اتنی دوری اور بینا پلک جھپ ایسے دیکھتے رہنا ہے ایک دو منٹ پھر پانچ منٹ تک اس کو لے جا سکتے ہیں بعد میں آنکھوں میں پانی سانے لگتا ہے تو سوامی جی آپ کے پیچھے ایک بھائی صاحب ہے وہ back walk کر رہے ہیں اور گھاس پر ننگے پاؤں چل رہے ہیں ننگے پاؤں گھاس پہ چل آنکھوں کے لئے فائد من دی آپ سے کئی بار سنا یہ بہت اچھی therapy ہے گھاس پر ننگے پاؤں چل اس سے سو سال تک گھٹنے اچھے رہیں گے یہ بہت ضروری ہے تو گھاس پر ننگے پیر میں بھی صبح صبح ننگے پیر گھاس پر چلتا ہوں اور میری آنکھیں بہت اچھی ہو گئی بہت شکریہ سوامی جی